نمسکار دوستو ہمارے چینل ہوم ریمیڈیز اوف لائف کیر میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو صحیح سمیں اور صحیح طریقے سے پییں گے گرین ٹی تب ہی گھٹے گا وجن دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے ایرویت گنوں سے برپور گرین ٹی کا سیون سواستے کے لیہاج سے بہت فائد مند ہے یہ ہے وجن کم کرنے کا بہت ہی اثرکاری نسخہ ہے ساتھ ہی روزانہ اس کا سیون کرنے سے بیماریاں آپ کے آس پاس بھی نہیں پٹکتی لیکن اس کا سیون اگر صحیح طریقے سے نے کیا جائے تو یہ ہے ہانی کارک بھی ہو سکتی ہے گرین ٹی کا پورا فائدہ لینے کے لیے جروری ہے کہ آپ صحیح طریقے سے اور صحیح سمیہ پر اس کا سیون کریں چلیے جانتے ہیں کیسے اور کپ پینی چاہیے گرین ٹی نمبر ایک تاجہ تاجہ ہی پیئیں گرین ٹی ہمیشہ تاجہ تاجہ ہی پیئیں اگر اسے بنیں 20 سے 25 منٹ بھی ہو گئے ہیں تو اس کا سیون نہ کریں لمبے سمیہ تک گرین ٹی رکھنے سے اس میں موجود ویٹامین اور انٹی اوکسیڈنٹ کھو جاتے ہیں جس سے آپ کو اس کا پورا فائدہ نہیں مل پاتا اس لیے ہمیشہ تاجہ گرین ٹی ہی پیئیں نمبر دو گرین ٹی پینے کا صحیح سمیہ سوست رہنے کے لیے بھوجن کرنے کے آدھے گھنٹے بعد اس کا سیون کریں وہیں اگر آپ بھوجن گھٹانا چاہتے ہیں تو بھوجن کرنے سے ایک سے دو گھنٹے پہلے گرین ٹی پیئیں اس سے بھوک دیر سے لگتی ہے کیونکہ یہ بھوک کو کنٹرول کر کے آپ کو آور ایٹنگ سے بچاتا ہے جس سے وجن نہیں بڑھتا اس کے علاوہ صبح کے سمیں اسے بلکل نہ پیئیں کیونکہ اس سے پیٹ درد کبج اور ایسیڈٹی کی شکایات ہوتی ہے آپ چاہے تو بریک فاشٹ کے بعد اس کا سیون کر سکتے ہیں نمبر تین کتنی بار پیئیں گرین ٹی دن میں کیونکہ دو سے تین کپ گرین ٹی کا سیون کرنا چاہیے اس میں اینٹی اوکسیڈنٹ اور فلینو وائڈز ادھک ماترہ میں ہوتے ہیں جس کا لیور پر برا اثر پڑتا ہے اس لیے اس کا سیون لیمیٹڈ ماترہ میں ہی کریں نمبر چار گرین ٹی پینے کا صحیح طریقہ خالی پیٹ نے پیئیں گرین ٹی اکثر وجن تیزی سے کم کرنے کے لیے لوگ صوبہ خالی پیٹ گرین ٹی پیتے ہیں لیکن یہ صحت کے لیے نقصان دے ہے گرین ٹی میں کیفین ہوتا ہے جو گیشٹرک جوس کو پتلا کر دیتا ہے اور پیٹ ویپ تلیہا کو برباویت کرتا ہے دوستو اس میں دودھ یا شکر نہ ملائیں جب یہ اس میں ملتے ہیں تو نکارات مک پرتکریا کرتے ہیں جس سے شریر کو نقصان پہنچتا ہے شہد ملا کر کریں سیون اگر آپ چاہیں تو اس میں شہد ملا کر بھی پی سکتے ہیں اس سے پھیٹ تو برن ہوتا ہی ہے ساتھ ہی یہ کیلوریز کو کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے گرین ٹی میں شہد ملا کر پینے سے پھیٹ تیجی سے برن ہوتا ہے شہد کیلوری کم کرنے میں مدد کرتی ہے تتھا گرین ٹی چائے پچے کی درگ کو بڑھاتی ہے دواؤں کے ساتھ نیلیں نروش شسٹم کو ٹھیک کرنے والی دوائیوں کے ساتھ اس کا سیون نیہ کریں اس سے ہائی بلڈ پریشر کی سمجھیا ہو سکتی ہے آپ کو ہماری یہ جانکاری کیسی لگی پلیز ہمیں کمنٹ کر جرور بتائیں اور ہماری اس جانکاری کو لائک وے شیئر جرور کریں دھنیواد